سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلجید پر مار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا قطعہ لے کر آپ سب نے سنا پنجاب میں کیسے ڈرگ رات چلتا ہے ایک طرف گینکسٹرز اور دوسری طرف ڈرگ تس کر بہت بڑی ماترہ میں پنجاب میں ڈرگز بہت لبے سمیت سے آ رہی ہیں لیکن ہماری اجنسی یہ کہہ کے اپنا پلہ جارتی رہی کہ اکروس دا بارڈر پاکستان کی طرف سے ڈرگ جو ہیں وہ ڈرون کی شکل میں یا کئی گپ جو سرنگ ہوتی ہے اس میں سے یا کتی اور طریقے سے آتی ہے اور پکڑی نہیں جاتی پنجاب کی پلیس ہمیشہ یہ بہانہ لگاتی رہی ہے کہ بارڈر جو انٹرنیشنل بارڈر ہے وہ بی ایس اپ کنٹرول کرتی ہے اور بی ایس اپ سینٹر سرکار کی ایک ایجنسی ہے اس لیے اس پوری ڈرگ سماغلنگ کی ذمہ دار کے اندر سرکار ہے لیکن اب کچھ حالات اس قسم کے ہیں کہ پنجاب پلیس کو حقیقت ماننی پڑے گی ابھی دو دن پہلے ڈرگ کی ایک بہت بڑی کنسائنمنٹ جو گجرات کے مندرہ پورٹ میں پکڑی گئی مندرہ پورٹ جو پرائیویٹلی اونڈ پورٹ ہے اور اڈانی کی ایک کمپنی اس پورٹ کو چلا رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے پچھلے سال دوہزار اکی کے انت میں آپ نے سنا پڑا ہم نے ایک اپیسوڈ بھی بنایا تھا کہ کیسے تین ہزار کروڑ رپے کی ڈرگ سے بھرے ہوئے کنٹینر مندرہ پورٹ میں پائے گئے تھے جو دیارہ انہیں پکڑے تھے اس کے بعد لگاتار ہر تیسرے دن مندرہ پورٹ پہ بڑی ماترہ میں ڈرگ پکڑی جا رہے گی اور ہم نے بعد میں ایک اور اپیسوڈ بھی کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ کیسے کپڑوں کی کنسائنمنٹ میں جو فیبریک آتا ہے سلے ہوئے کپڑے یا انسلا ہوا کپڑا اس کی کنسائنمنٹ میں بھی ڈرگ آنے لگی ہے اس کے پہلے ہم نے یہ بھی بتایا کہ کیسے ٹیلکم پاوڈر جو ہم اپنی باوڈی پہ پاوڈر لگاتے ہیں وہ اور چاک پاوڈر میں بھی ڈرگ آتی ہے اب اس کا پورا خلاصہ دو دن پہلے گجرات کی ایٹی ایس نے کر دیا انٹی ٹیروریسٹ کارڈ جو گجرات پلیس کا ہے اس کے پاس ایک دی آرائی جو ڈریکٹر ریٹ آف ریوینی انٹیلیجنس ہے اس نے ایک اندر کی خبر دی کہ ایک بڑی کنسائنمنٹ کپڑوں کے کنٹینر میں موندرہ پورڈ پہ پہنچ چکی ہے اس کو آپ جرا کھا گالیے دیکھئے تو ایٹی ایس نے جب اس کی انویسٹیگیشن کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ کنٹینر ایمپورٹ کرنے والا سکش جس کے نام پہ وہ کنسائنمنٹ آئی تھی وہ پنجاب کے سنگرور جلے کا رہنے والا وہ سکش ایک ایمپورٹ ایکسپورٹ لائسنس کا مالک ہے جو ڈیلائٹ ایمپیکس کے نام پہ ارجسٹر ہوا ہوا ہے ایمپورٹ ایکپورٹ ڈریکٹوریٹ میں اور جب اس کے ساتھ ایٹی ایس گجرات نے تعلیل کیا اس کا نام نہیں دیا کیونکہ اس سکش کا شہد زیادہ کسور نہیں ہے اس کنسائنمنٹ پہ اس کا تو صرف لائسنس استعمال کیا گیا جب اس نے انکویری ہوئی تو اس سکش گھبرا گیا میں آپ کو بتاؤں گا ایسی قصے میں کہ اصل میں کہانی کیا تھی تو کیونکہ وہ سنگرور کا رہنے والا ہے پنجاب کے مکہ منتری سنگرور سے آتے ہیں اس نے اپنے سورس سے سی ایم اوفیس سے کنٹیکٹ کیا سی ایم اوفیس نے یہ بات ڈی جی پنجاب کو کہی جو نئے نئے ابھی اوفیس شیٹک ڈی جی ہیں ان کو یہ بات پہنچائی گئی تو ڈی جی نے ان کی لیڈ جو تھی وہ پالو کرتے ہوئے یہ نکال لیا کہ اس آدمی نے یہ لائسنس کا استعمال کس کے کہنے پہ کیا اور جب وہ خبر سامنے آئی پنجاب پلیس کو پتا چلا تو پنجاب پلیس کے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی وہ سکش جس نے سنگرور کے ڈی لائٹ ایمپیکس کے لائسنس کا استعمال کیا تھا یہ کنسائنمنٹ مگوانے میں وہ کوئی اور نہیں ایک مانا ہوا گینگسٹر بوٹا کھان اور بگا کھان جو سنگرور جلے کے ہی مریر کوٹ لے کر رہنے والا ہے لیکن اہرانی کی بات یہ ہے کہ پچھلے پانچ سال سے وہ آدمی پنجاب کی جیل میں بند ہے دوہزار سترہ میں اس کو پکڑا گیا تھا فروزپر میں ایک انکاؤنٹر کے بعد وہ اور اس کا ساتھی گائیا بوٹا کھان علیہ السلام بگا کھان اور اس کا دوست گائیا فروزپر میں پلیس کے ساتھ ایک انکاؤنٹر کے دوران پکڑے گئے تھے اور اس کے بعد ان کو پنجاب کی ڈیفرنٹ جیلوں میں شفٹ کیا گیا اور دیکھئے جیل میں رہتے ہوئے بوٹا کھان نے انٹرنیشنل ڈرگ تسکروں کے ساتھ رابطہ جوڑا اس کا ایک آدمی ابھی اٹلی کی جیل میں بند ہے جس کا نام سمرجید سنگھ سنجو ہے وہ آدمی پہلے باہر تھا اور بڑے لیول پر ڈرگ سپلائی کیا کرتا تھا جس کو بوٹا کھان کے آدمی پنجاب میں ریسیب کیا کرتے تھے تو پچھلوں دنی اٹلی کی پلیس نے اس کو پکڑا اور آج کے دن میں وہ اٹلی کی جیل میں ہے اسی طرح راجستان کے پاکستان بارڈر کے پاس دہیال راجپوتا گاؤں کا رہنے والا سنی دہیال وہ آدمی آج کل باہر کہیں بیٹھا ہے اور اپنا اڈا شفٹ کرتا رہتا ہے کبھی کینیڈا کبھی امریکہ کبھی جرمنی کبھی دبائی میں اس کے ساتھ بھی اس جیل میں بیٹھے ہوئے گینگسٹر کے رشتے تھے جیل میں فون موبائل فون کے ذریعے اس نے اٹلی کینیڈا دبائی افغانستان اور پاکستان یہاں پہ اس نے اپنے لنک بنائے کتنی حرانی ہوتی ہے کہ جیل میں بیٹھ کے ہم نے گینگسٹر کا سنا تھا لارس پہ شنوئی کی بات سنی تھی جگو بھگوانپوریہ کی بات سنی اور ایک قسم کے بہت سارے گینگسٹر جیلوں میں بیٹھ کے اپنی ایکٹیوٹی چلا رہے ہیں لیکن اتنا بڑا ڈرگ کا تسکری کا دھندہ چلانا پنجاب کی جیل میں بیٹھ کے یہ ایک بہت بڑی حرانی کی بات ہے اور پلیس والوں کو اور جیل اتھارٹی کو اس کی خبر تک نہیں لیکن اب جب سامنے آیا سب کچھ تو پنجاب پلیس بھی حرکت میں آئی انہوں نے جب اس آدمی کا ریکارڈ نکالا تو پتہ چلا کہ دو ہزار پندرہ سے اس کو ایک نامی بدماج کا درجہ دیا جا چکا تھا گینگسٹر کی پہلی لسٹ میں اس کا نام آیا آیا اس لیے کہ انہی دنوں میں ملہر کوٹلا کے پاس ایک جت وال گاؤں ہے جہاں پہ دو کٹوں کے بیٹھ میں ایک پر فائرنگ ہوئی جس میں ایک اکیس سال کا لڑکا مارا جاتا ہے گاؤں کے لوگ اس کی لاج کا سکار کرنے سے منا کر دیتے ہیں کہ اس کو پلیس نے جالی مٹھ میڑ میں مارا ہے لیکن جب پلیس ان انویسٹیگیشن کیا تو پتہ چلا کہ وہ پلیس کی گولی سے نہیں جس گولی سے مرا وہ گولی تو بوٹا کھان لے چلائی تھی اور وہ بھی ایک نامی بدماج تھا کوئی انوسنٹ آدمی نہیں تھا مرنے والا بھی خیر اس کیس میں بھیجیا سکش پکڑا گیا اس کے بعد میں کیونکہ اس میں گروپ فائٹ تھا دو کٹوں کے بیٹھ میں لڑائی تھی بہت سارے لوگ انوال تھے ایک جیسے ہتھیار استعمال کیے گئے تھے تو کسی طریقے سے ان کی اس میں بیل ہوتی ہے لیکن دو ہزار سترہ میں پھر فروزپور کے انکانٹر میں یہ آدمی پکڑا جاتا ہے اور اس کے بعد آج تک جیل میں ہے ٹوٹل اٹھارہ مالڈر کے مالڈر فروتی لڑائی جھگڑے گالی گروچ اس قسم کے چھوٹے بڑے اٹھارہ کیس اس کے اوپر درج ہیں بھوٹا کھان کی اوپر اور اسی طرح اس کا خاص جوڑیدار گائیا کھا جو اسی علاقے کا رہنے والا ہے اس کے خلاب بھی اسی قسم کے کیس ہیں بھوٹا کھان ملیر کوٹلا کے پاس ایک گاؤں ہے رکھڑا کھرد وہاں کا رہنے والا ہے اور اس کی پوری فیملی پریوار وہیں پہ ہے اب دیکھئے جیل میں بیٹھ کے اس آدمی نے یہ ساڑھے تین سو کروڑ رپے کی ڈرگ جس کا وزن پجھتر کلو بتایا جا رہا ہے بہت بڑی کنسائنمنٹ ہے ہیروین کی ہائی کوالٹی ڈرگ بہت مہنگی جو بھکتی ہے اور سٹریٹ ویلی اس کی جب چھوٹے چھوٹی پوریوں میں بھان کے پنجاب میں بیچی جانی تھی اس کا کیا قیمت ہوگی آپ انتازہ لگا سکتے ہو اب جیل میں بیٹھ کے اس نے یہ کاروبار کیسے کیا یہ اپنے آپ میں ایک جسوسی ناول ہے اس کو معلوم پڑا کہ باہر سے اگر آپ امپورٹ کرتے ہو کچھ سمان اس کے اندر ڈرگ آپ لا سکتے ہو اس نے وہ سسٹم سٹیڈی کر کے اپنے دوست دیپک کنگڑا جو ملیر کوٹلا کے رہنے والا ہے اس کو کہا اس کی دوائیوں کی دکان ہے اس کا ایک اور ایک ساتھی ہے اس کی بھی دوائیوں کی دکان ہے جن کے تھرو یہ سکش بوٹا کھان اپنی ڈرگ کی سپلائی کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں آگے مارکیٹ میں لگایا کرتا تھا وہ یہ ملیر کوٹلا کی دوائیوں کی میڈیکل شاپ جو ہوتی ہیں ان کے مارکوں کے ساتھ کرتا تھا اب دیپک کنگڑا کو سنگرور کے وہ بڑے وفاری جو تھے دوائیوں کے وہ اس کو جانتے تھے ان کا نام نہیں دیا انویسٹیگیشن نے کیونکہ شاید وہ سکش انویسٹیگیشن میں پوری پلیس کی اور ایٹی ایس گجرا کی مدد کر رہا ہے ان کی کمپنی کے نام پہ جو لائسنس تھا اس کو دیپک کنگڑا نے یہ کہتے استعمال کیا کہ ہم دوائی سے کپڑا مگوانا چاہتے ہیں فیبرک مگوانا ہے اب اپنے آپ میں یہ بات بہت عجیب ہے دوائی میں کوئی کپڑے کی مل نہیں ہے دوائی سے کبھی اندوستان کپڑے کی کنسائنمنٹ نہیں آتی یہ تو الٹے بانچ بریلی کو بتانے والی بات ہے اب بریلی سے بانچ دنیا بھر میں جاتا ہے اگر کوئی آدمی کہے میں تو بریلی میں جا کے بات بیچتا ہوں تو بڑا عجیب بات ہے اسی طرح اگریزی میں کہا ہوتا ہے کیرنگ کول ٹو نیو کاسل امریکہ میں نیو کاسل میں کوئی لہ نکلتا ہے اور کوئی آدمی وہاں کوئی لہ بیچنے کی بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے کچھ اسی قسم کا کام کر بیٹھا یہ نیا نیا ڈراغس مغزر بنا بھوٹا کھان اور بگہ کھان اب اس آدمی نے دبائی سے آرڈر کر دیا جو اس کا آدمی وہاں بیٹھا تھا اس کے تروس کا ہمیں تارک احمد وہ دبائی میں بہت بڑا بزنسمن ہے تارک احمد کے آگے تار جڑے ہوئے ہیں پاکستان اور افغانستان کے ڈراغس مغلرز کے ساتھ آپ کو میں نے پہلے ایک اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ہندوستان میں آنے والی 90% ڈراغس جو ہے وہ افغانستان سے آتی ہیں اب افغانستان سے وہ کنٹینر گھوم گھما کے کہیں کدھر کہیں کدھر سے ہو کے میکسیمم کنٹینر جو ہیں وہ مندرہ پورٹ پہنچ جاتے ہیں جو اڑانی کا پورٹ ہے کیونکہ وہ پاکستان سے اور دبائی سے بہت نزدیک پڑتا ہے اسمدر کے راستے سے ان کو کرایا کام دینا پڑتا ہے اور دبائی سے آئے کنٹینرز پہ کچھ ہمارے کسٹم ادھکاریوں کی نگاہ بھی کم رہتی ہے کیونکہ دبائی سے ڈرگ کا آنا ناممکن سا مانا جاتا ہے دبائی کی جو ایمیریٹس ہیں وہ ڈرگ سمگلنگ کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اور جو آبی پکڑا جائے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں تو ایجینسیز کے دلو دماغ میں نہیں تھا کہ دبائی سے کبھی اتنی بڑی ڈرگ کی کھیب بھی ہندوستان کے گجرات کی ایک پورٹ میں آ سکتی ہے لیکن بگا کھام نے یہ کام بھی کر دکھایا اور وہی پہ وہ پکڑا گیا اس کے پہلے دو کنسائنمنٹ وہ چھوٹے لیول پہ جس کو اب ڈرائی رن کہتے ہیں وہ کر چکا تھا ایک باویس کلو کی اس نے کچھ ملنے پہلے جنوری میں اسی سال ایک کنسائنمنٹ مگوائی تھی جو ہماتل پردیش کے کسی اسی قسم کے لائسنس دھاری کے نام سے مگوائی تھی اور وہ ڈرگ ہماتل پردیش میں کوئی کھپت نہیں ہے ہماتل میں ڈرگ کا استعمال نا کے برابر ہے وہاں سے وہ ڈرگ باویس کلو اتر پردیش کے سہارنپور میں بھیجی گئی اور وہاں سے وہ یو پی میں ڈسٹی بود کی گئی بوٹا کھان بگا کھان کے کارندوں کی طرف سے تو وہ اہماتل پردیش والی ڈرگ کی قیمت بھی ایک سو دس کروڑ تھی اب اس کے پہلے ایک اور چھوٹی کنسائنمنٹ سترہ کے لو کی وہ بھی اسی طرح مردرا پورٹ میں اتری اور بوٹا کھان نے اس سے اس سے بھی اچھے خاصے پیسے کمائے تو آپ اندازہ لگا لیجئے دو سو کے قریب دو سو کروڑ کی ڈرگ پہلے تین سو پچاس کروڑ کی اب تو پانچ سو پچاس کروڑ کی ڈرگ فرید کورڈ جیل میں بیٹھا ہوا ایک گھینگسٹر جو کچھ مرڈر کیسز میں ابھی اس کی ٹرائل چل رہی ہے سزا کسی میں نہیں ہوئی سزا جافتہ بھی نہیں ہے اور وہ سکھ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے اتنا بڑا کام کر گیا اور کسی اس کو کانو کان خبر نہیں لگی ہوا کچھ ایسے کہ پچھلے سال انہی دھگڑوں کے چلتے ہوئے اس کو فروز پر جیل سے امرسل جیل میں ٹرانسر کر دیا گیا تھا امرسل جیل میں دو جیل کے ادھکاری تھے ان کا نام لے کے بگا کھان نے الزام لگایا کہ اس کو وہ پیسے کے لیے تنگ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں امرسل کے ان جیلوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بگا کھان رکھ کا کام کرتا ہے اور اس کے پاتھ پیسہ ہے اس کی بیوی نے رضیہ کھان اس نے دو ہزار اکی کی مئی میں پنجاب رہانہ ہائی کھڑ کا دروازہ کھٹایا کہ میرے ہسپن کو مطلب بگا کھان کو امرسل سر کی جیل میں جان کا کھترا ہے اور اس کی وہاں سے اس کی رکھوالی کی جائے پنجاب کی جیل اتھارٹیز کو حضائب دی جائے کہ میرے ہسپن کی جو جان ہے اس کی رکھوالی ہو تو وہاں سے اس کو ٹرانسفر کر کے ہائی کھٹ موسیو پٹیشن کے بعد بگا کھان کو امرس سر سے فرید کھوڑ جیل میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تو اب تقریبا ایک سال اس کو فرید کھوڑ جیل میں ہوا اور ایک سال کے اندر اندر اس نے تین بھری کنسائن میں ساڑھے پانچ سو کروڑ کی منظرہ پورڑ کے پنجاب میں جیس تیبوڑ کرنے کا جریہ بنا لیا اب جو امپورٹ بولتے ہیں کہ ہم نے دبائی سے فیبرک مگوایا جب اس کا کنٹینر ایٹی ایس نے کھولا گجرات کے ایٹی ایس نے مدرہ پورٹ پہ تو اس میں سے نکلا استعمال کیے ہوئے کپڑے فیبرک تو تھائی نہیں تھان نہیں تھے بنے ہوئے کپڑے جس میں پینٹ کمیر شرٹ اس قسم کے گاؤن اور یوز کیے ہوئے نیا کوئی نہیں ایسے لگتا تھا جیسے دبائی سے جہاں افغانستان میں جو لوگوں نے کپڑے استعمال کیے ہوئے تھے لوگ پرانے کپڑوں کو ردی والوں کو بھیج دیتے ہیں اس قسم کے کپڑے کٹھے کر کے ان میں سے ڈرگ چھپا کے بھیجی لوگ بڑے پیار سے کہتے ہیں شہد سرنیم ان کا جانی ہوگا بہت جانی سرنیم کے لوگ گجرات میں رہتے ہیں تو جانی بھائی نے بہت انٹریکسٹک سٹوری بھیجی تھی مردرہ سے اس میں کچھ بچے پندرہ پندرہ سورہ بارہ چودہ سال کے بچے دکھائے گئے ہیں آپ اس کو ایمپورٹر جو ہے وہ ڈاکومنٹ دکھا کے اس کو پوڑ کے باہر نکالتا ہے اور باہر ہی کچھ میل دور ہی چھوٹے چھوٹے گڑاؤن بنے ہوئے ہیں وہاں پہ لاکھے اس کنٹینر کو خالی کیا جاتا ہے اس میں سے اپنی مرضی کا سامان نکال لیا جاتا ہے جیسے 75 کلو ڈرگ اس کو نکالنے کے بعد اس کنٹینر کو وہی پہ ابینڈن کر دیا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ کنٹینر اب ان کے کسی کام کا نہیں تو وہ بچے وہ کنٹینر میں پڑے ہوئے کپڑوں کو ان کی تلاشی لے رہے ہیں ویڈیو بھیجی تھی چھوٹی سی میں پینٹ کی جیب میں شرٹ کی جیب میں کچھ اس میں چھوٹے چھوٹے پرس بھی ہیں کچھ بوریاں ہیں بیگ ہیں چھوٹے چھوٹے ان کی تلاشی لیتے ان کو کئی بار foreign currency کئی بار کوئی سونے کی چین کوئی رنگ کوئی گھڑی کوئی پرس جس میں credit car اور پیسے بھی ہیں اس قسم کی چیزیں اس use کیے ہوئے کپڑوں سے نکلتی ہیں اور وہ لڑکے اس کے لیے لڑتے بھی دخائی دے رہے ہیں جب وہ پیسہ ایک پینٹ میں سے زیادہ نکل آتا ہے تو آپس میں لڑتے ہیں اس کو شیئر کیا جانا چاہیے تو اس قسم کے کام ہو رہے ہیں آج کل مدرہ پورٹ میں تو اب آج کے دن میں گجرات پلیس کی ایٹی ایس اور پنجاب پلیس بھوٹا خان کی انٹیروگیشن کر رہی ہے اور جو فرید کیوٹ جیل میں پلیس پہنچتی ہے اس کی تلاشی لی جاتی ہے تو اس کی جیب سے ایک موبائل فون نکلتا ہے لیکن اس میں سم کار نہیں ہے اور جیسے ہی کہتے ہیں اس کو خبر ملی کہ پلیس اس کو پکڑنے جو کوسٹن کرنے آ رہی ہے تو اس نے سم کار جو تھا وہ کھرد برد کر دیا اب بتائیے بینا سم کار کہ اس نے کہا میں تو سم کار رکھتا ہی نہیں تو پوچھا گیا موبائل فون کیوں رکھا گلتا کیونکہ جیل والے شیشہ نہیں دیتے میرر میں نے اپنے بالداری ٹھیک کرنی ہوتی ہے کھگی سے تو موبائل فون کا کیمرہ کا پارٹ آن کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو اپنی شکل دیکھنے کے لیے موبائل فون جیل میں رکھا ہے اس قسم کے بہانے اس قسم کے شاتر سمگلر کرتے آپ دیکھیں کتنی بڑی پنجاب پلیس کی ناکام یابی ہے کہ مرڈر کے الزام میں ایک بندہ روپی جیل میں بیٹھ کے پچھلے ایک سال میں اس آدمی نے ساڑھے پانچ سو کروڑ روپے کی ڈرگ کا دھندہ کر لیا اور انٹرنیشنل ڈرگ تسکروں کے ساتھ اتنے بڑے رشتے بنا لیے آنے والے دنوں میں اور کسے کہانیاں لے کے پھر حضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ دنیواز